اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے لوگوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ جنہیں بخش دیا جائے گا وَسُلَّطٌ مِّنَ الْآخِرِينَ اور بعد والے لوگوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ جنہیں بخش دیا جائے گا کہ یہ وہ گروہ ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلوں میں سے بھی بڑا گروہ گئے اور پچھلوں میں سے بھی بڑا گروہ جنہیں داہینی طرف جگہ دی جائے گی وہ کون کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں شروع والوں میں اور بعد والوں میں قیامت تک صحابہ کے بعد آنے والے مرادیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے رہیں گے نیک عمل کرتے رہیں گے اپنے رب کو راضی کرتے رہیں گے اس کے بعد فرمائے جاتا ہے اب یہاں سے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ الْتِي طرف والے مَائِي طرف والے مجرمین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غزب کا شکار ہوئے اور اپنے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو ان کی حالت اور کیفیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض تھا اب ان کا ذکر ہو رہا ہے اس کو ہم اور آپ بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سنیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو عمل بتائے جائیں گے ان میں سے کوئی ایک ہم تو نہیں کر رہے ہیں بتائے جائے گا کون سے عمل کی بنیاد پر تم یہاں پہنچے یہ بھی ذکر ہو گئے تو جو جہنمیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ اصحاب الشمالی ماں اصحاب الشمال باہی طرف والے اور کیا ہی برے ہیں باہی طرف والے خود اللہ بیان فرما دیتا ہے یہ باہی طرف والے جن کو ہم کھڑا رکھیں گے کتنی بری حالتیں انہوں نے کیا کیا جو سورے بلد پڑھتے ہیں اس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی انشاءت فرماتا ہے اُلَائِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَا وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْعَمَا یہ باہی طرف کیوں پہنچے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِنَا انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا انہوں نے ہماری آیتوں کو جھڑلایا اب آپ اور ہم اس طرازوں میں اپنے آپ کو تولنے سے تولنا شروع کر دیں کہ ہم نے رب کی کتنی آیتوں کو جھڑلایا کتنے حکام کو ہم نے جھڑلایا شراب پینے کا منع کیا اگر پیئے تو پھر گوھر کریں جوا کھیلنے کا حکم منع آیا اگر کھیلائے تو پھر گوھر کریں ان کا ٹھکانہ قرآن کھلے لفظوں میں کہتا ہے اللہ کھلے لفظوں میں بیان فرما کہ یہ لوگ کون ہیں کہ یہ باہی طرف والے اچھا یہ باہی طرف کیوں گئے اللہ انہیں وہ بی بیان فرما دیا اس لئے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھڑلایا ہماری نشانیوں کو جھڑلایا تو یہ باہی طرف والوں میں داخل ہو اچھا ان کے ساتھ کیا ہوگا انہیں آگ میں قید کر دی ہو جائے ان کے اوپر بھی آگ ان کے پیچھے بھی آگ ان کے نیچے بھی آگ ان کے دائیں طرف بھی آگ ان کے باہی طرف بھی آگ ان کے چاروں طرف سے آگ میں پیٹ کر ان کو بند کر دیا جائے ان پر ان پر آپ کو ڈال لیا گیا اس انداز سے کہ وہ جدر بومے میں ادھر آ گیا اب ہم اور آپ ہمارے اور آپ کے لئے سبق ہے یہ جہاں جنتیوں کا تذکر ہم نے بڑے لطف کے ساتھ سنا کہ جنت میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں سے ہمیں مالا مال کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان گیروں میں ہمارا شمار کرے لیکن یہ جہنمیوں کا جو حال ہے اس کو ہم اور آپ دیکھیں سمجھیں سنیں پڑھیں اور غور و فکر کریں کہ ہم کس نحیج پر کس راستے پر چل پڑھیں تو ابھی ایسا ہوتا ہے کہ مرنا نہیں ہے ذرا ایک منٹ کے لئے تصور کر جائیں کہ اگر مر گئے ہم انتقال کرے اور کیا ہوگا پھر ہمارے سب جب ہی جتنی خواہشیں ہیں ہماری ویسی کی ویسی رہ جائیں گی جن کی جتنی سوچیں وہ دھری کے دھری رہ جائیں گی جب آپ ایک بار قیامت کے بارے میں سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر داہینی طرف والوں کے بجائے پائی طرف والوں کے لائن میں کھڑا کر دیا تو کیا حال ہوگا آگے دیکھیں قرآن شریف قرآن مقتصن کے بارے میں کہا ان کی کیفیت اور ان کی حالت کیا ہوگی لوگ کو آج ہی سن لو شدید گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے ابھی پہلی چیز بتائی جا رہے ابھی تو بہت ساری چیزیں گنائی جائیں فی سمو میں یعنی خوب تیز ہوا جو لوگ کے ساتھ چلتی ہے اچھا اس کی کیفیت کیا ہے مفسری نے کہتے ہیں جب ہوا اس بندے کے اندر داخل ہوگی تو اس کے سراخوں کو پھڑتی ہوئی نکل جائے گی اس کے جگر کو چیرتی ہوئی نکل جائے گی آج ہم اگر عربستان میں جائیں تو سارٹھ کی گرمی پر اگر ہم ریت پر چلیں تو ہم انسان دس بیس منٹ تک نہیں رہ سکتے ہیں سمو میں وہ حمیم کھولتا ہوا پانی دیا جائے جب لوگ لگتی ہے نا تو ابھی ہمارے حال بھی یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ لگتے تو پیاس لگتی یہ چیز ساتھ میں قرآن بھی بیان فرماتے ہیں جب وہاں پیاس لگے گی تو انہیں کیا دیا جائے کہا فی سمو میں وہ حمیم کھولتا ہوا پانی دیا جائے اسی کی تفسیر وہاں بیان فرمائی گئی سورة الرحمن میں کیا جہنم کے اندر جہنمی کو ایک صندوق کے اندر قید کر دیا جائے گا پھر وہاں سے جب وہ کہے گا نا آپ کی شدت کی وجہ سے کہ پانی پانی کہ اسے دریا کے پاس لے جاؤ جہاں پانی کھول گا کہ اس کو یہ پانی پیلاو کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ یہ جب پیے گا نا تو اس کے اتیڑوں کو چھیرتا وہ پانی باہر نکل جائے گا یہ جہنم کا تذکرہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلح امامت پر کھڑے رہ کر جب ان آیتوں کو تلاوت فرمائے کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلتے اور صحابہ پیچھے سنتے سنتے بھی روتے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا محبوب تیرے صحابہ سے تو میں راضی ہو چکا ہوں جن کو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا محبوب ان سے ہم راضی ہیں ان کی یہ کیفیت ہے کہ جہنم کی آیتیں سنتے ہیں تو رونے لگتے ہیں اور اب آج ہم اپنی حالت دیکھیں پھر میں کہوں کہ مولانا اپنی بات کرتا ہے نہیں میں کچھ بھی نہیں کہتا ہم دیکھیں اپنی حالت کو وہ صحابہ ایک کرام تھے ان سے ان کا رب راضی ہے اس کے باوجود بھی یہ حالت ہے جہنم کی آیتیں سنتے ہیں اور آج پوری پوری جہنم کے متعلق صورتیں سن کر کے بھی ہمارے پیٹ کا پانی تک نہیں ہلتا اللہ تعالی مجاہ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق اطاف فرمائے اصحاب الشمال والے گروہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اصحاب الیمین والے گروہ میں ہم سب کا شمار فرمائے ہمارے کہنے میں آپ کے سننے میں عمدن صحوان کوئی خطا ہوئی ہو اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے استغفراللہ ربی من کل زمی واتوب